سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ویڈیو بیک ناظرین سپریم کونسل آف ٹریڈرز نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ پندرہ رمضان کو تمام بازار تمام مال تمام آرکٹس کھول دی جائیں گی پہلے بھی یہ کال دی گئی تھی اور اس پر بڑا سخت ایکشن لیا گیا تھا پولیس نے جو ہے وہ گرفتاریاں بھی کی تھیں کچھ بڑے تاجر تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد رہائی ہوئی ایک بڑا ایک عجیب معاملہ رہا تھا اب یہ جو تاجر برادری نے پندرہ رمضان کا کہا ہے کہ تمام آرکٹس کھول دی جائیں گی کیونکہ تاجر برادری کہہ رہی ہے کہ جو بزنس ہے وہ اس وقت مفلوج ہو کر آئے گئے ہیں اور اثر انداز ہوئے ہیں اس وقت چھوٹے تاجر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور مزید خودکشیاں نہیں دیکھ سکتے اب جماعت اسلامی نے بھی حمایت کی ہے کہیں پر اینکیوم نے بھی حمایت کی ہے خالد مبول صدقی ساتھ میں بھی کہا کہ ان لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے اچھا وفا کی حکومت اور سندھ حکومت آمنے سامنے نظر آتی ہے وفا کی حکومت کہتی کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے یا پھر نرمی ہونی چاہیے تھوڑی سی سندھ حکومت اس بات پر بزد ہے کہ بھئی لوگ ڈاؤن برقرار رہنا چاہیے جب لوگ ڈاؤن ختم کرنے کی بات کی گئی تھی تو اس پر بھی پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ ستی سے تردید کرتے ہیں لوگ ڈاؤن ختم نہیں کیا جائے گا پھر اس کے بعد ریلیکسیشن کی بات کی گئی ریلیف کی بات کی گئی تو اس پر بھی تردید آئی اسی پر پیپلز پارٹی کا موقف لے لیتے ہیں کہ تمام جماعتیں حمایت کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کیوں مخالفت کر رہی ہے کیوں تاجر برادری کو ابھی تک ایسو پیس بنا کر نہیں دیئے گئے پیپلز پارٹی کی جانب سے نجمی آلم صاحب نے میں جوائن کیا ہے نجمی آلم صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے سر تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اب ریلیف دے دیا جائے وفا خود ریلیف دینا چاہ رہا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے نرمی کی باتیں کر رہا ہے پیپلز پارٹی کیوں بزد ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن کے ادر مزید سختی کی جائے پچھلے دس ابھی لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہوا ہے پچھلے دس پندر بارہ دنوں میں کتنے کیسز پورے پاکستان میں بڑھیں ہر جگہ پہ اس سے کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا کہ بھائی کیسز مستقل طور پہ بڑھ رہے ہیں آج بلوستان گورنمنٹ نے لوگ ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا اور بڑھانے کا اندیا دے دیا ٹی وی پہ آ گیا کیوں ہم میں کوئی ضد نہیں ہے کہ لوگ بھوکے ہمارے ہم سب لوگ ڈاؤن سے لوگ پریشان ہیں ایشوز ہیں بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ یہاں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے یہ تو اس ملک میں اس طرح کی بات کی جائے تو سر ایک بات مجھے یہ بتایا ہے نیشبیل صاحب سر میری حض تو سن لیں کہ بھائی آپ کو کیسز پہلے کام ہونا شروع ہو گئے تو چلو لوگ ڈاؤن کیسز تو بڑھ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کیا شوق سندھ حکومت کیا کر رہی ہے اگر یہ کیسز بڑھ رہے ہیں تو لوگ ڈاؤن بھی برقرار ہے تاجر برادری بھی مخلوش ہے سندھ ایک ہمارہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے ان کیسز کو بڑھنے سے وڈاؤن کے لیے دیکھیں ابھی تک تو دنیا میں کوئی بھی اس کو روک نہیں پا رہا کیونکہ کوئی اس کی ویکسین یہ دوائی تو ہے نہیں کہ جی وہ دوائی دیا اور ہو گیا دوائی تو دنیا میں بھی تک اس کی ہے نہیں ستاکر میں لوگوں کا سوچل ڈسٹنس رہے ہیں یہ سب سے سخت لوگ ڈاؤن سندھ حکومت نے کیا وزیرادہ صاحب نے شروع دن سے جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی اپریسیشن سرمیٹی ہے تو لاؤگ ڈاؤن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ کیسز کم ہونے میں لاؤگ ڈاؤن کے باوز نہیں نہیں ہوا نا ایک طرح فیڈرل گورنمنٹ لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے کہ جی لاؤگ ڈاؤن کے خلاف پرائم نیسٹر کی تو اس کے پاس کوئی پولیسی نہیں ہے لاؤگ ڈاؤن سے فائدہ نہیں ہوا اسے حکومت کو تو لاؤگ ڈاؤن پر رکھنا بیکار ہے سر اس کے بعد جو اگر یہ کیسز سمجھتے پلس نہیں ہوتے ہیں منٹیپلائے ہوتے ہیں اگر یہ منٹیپلائے ہونا شروع ہوئے تو کون اس کو رکھے گا لیکن اگر آپ ہمیں شہر میں نکلیں تو آپ کو اگر چلے میں شہر کراشی کی بات کر دوں آپ سندھ کو کھول دیں کیا ہوگا اس سے نہیں تو لاؤگ ڈاؤن رکھ کر کیا کر دیا سندھ کا اشو نہیں ہے یہ پاکستان دیکھیں ایک تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کا اشو ہے سندھ کا اشو نہیں ہے یہ لاؤگ ڈاؤن میں سختی سندھ میں کی جاری ہے یہ اشو اس کی بات کر رہا ہوں میں لاؤگ ڈاؤن تو پنجاب میں بھی ہے وہاں تھوڑا سا ریلیکسیشن ماہول تو دیا گیا ہے نا ابھی تجویز پر غور بھی کیا جارہا ہے جو دکانیں کلنے کی بات کی جاری یہاں تو غور بھی نہیں کیا جارہا سر تازری برادری بار بار اس کو اعتجاز کر رہی ہے کچھ ان کو کیا کہ آپ کچھ پیکچریز ہیں ان کی ایسو پی بن رہی ہے آج پرائی میریسٹر یہ کہتا ہے کہ اگر ایسو پی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسو پی پہ عمل نہیں ہوا تو دوبارہ لوگ ڈاؤن کر دیں گے وہ تو آپ ایسو پی بات کر رہے ہیں چھوٹے تاجروں کی بات کر رہے ہیں آن لائن بزنس کیاں سے چلائیں گے 10 سے 15 پیس تاجر چلائیں گے باقی کیا بیٹھ کے کریں گے سر باستر نے میں بھی بزنس کرتا ہوں میں بھی پریشان ہوں لس لوگ ڈاؤن سے آپ خود پریشان ہیں تو آپ کیسے سروائیب کرنے چلے مجھے یہ بتاتے ہیں لیکن آپ لوگ ڈاؤن کر کے اگر کوئی پولٹیکل کے اوپر تو وہ ایک اتر بات ہے لیکن لوگ ڈاؤن کرنے لوگ ڈاؤن جو سندھ گورنمنٹ نے کیا ہم آج تک پورے پاکستان میں ایسو پیس پر عمل نہیں کرا سکیں نہیں تو سندھ حکومت چھوٹے تاجروں کیلئے کیا کر رہے ہیں آپ نے ٹھیک ایکسٹینڈ کیا لوگ ڈاؤن کو اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن عوام کے لیے کیا کیا ہے ہیلس ایکٹر پہ کیا کیا آپ نے دیکھیں نا جو بھی آرہے ہیں ان کی ٹیک کیا تو ہو رہی ہے نا ہنڈرڈ پرٹسن تو کہیں پہ بھی نہیں ہے ایک ڈاؤٹر سر صالت پر وینٹی لیٹر نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے سندھ میں ساٹھ سے زیادہ وینٹی لیٹر ساتھ خراب پڑے ہوئے ہیں اس صورتحال کے اندر وینٹی لیٹر جب ضرورت تھی تو اس کو کیوں نہیں صحیح کرائے گیا ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا آپ لوگوں نے کیے ریپیر کرنا شروع سندھ میں جو خراب ہیں یہ ایک ایسی نئی چیز تھی جس کی دنیا میں اس سے پہلے نہیں آئی تھی کبھی کوئی ملک دنیا کا تیار نہیں تھا یہ تو آپ لوگوں نے اس بابا کے پھیلنے کے بعد سندھ کے جو وینٹی لیٹر خراب پڑے تھے ان کو صحیح کرنا شروع کیا تھا سندھ میں لوگوں کو وینٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس لیے وینٹ نہیں ہے جو لوگوں کو پروائیٹ کیا جا رہا ہے وینٹ جس کو ہر ایک آدمی کو وینٹ نہیں لگتا ہے اچھا کہیں نہ کہیں کہیں کوڈنیشن کی کمی ہے نشبیانی صاحب آپ شاید اگری کریں گے بہت سے بہت سے ایسے ہسپتال ہیں جہاں پر وینٹی لیٹر موجود ہیں صحیح حالت میں موجود ہیں وہاں پر کرونا کی پیشنٹس موجود نہیں ہیں جہاں پر کمی ہے ابھی ایسا نہیں ہے دیکھیں وینٹی لیٹر آپ کو وینٹی لیٹر میں ضرورت پڑتی ہے ہر پیشنٹ کو وینٹی لیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو سر آپ نے امرجنسی کے لیے کوئی کام کر کے رکھا ہے کوئی تیاری کر کے رکھئے کہ اگر امرجنسی ہو جاتی ہے اس آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں اس پلس نہیں ہو اگر خدا نہ خاصتہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں سندھ کیا کریں گے اگر جیسے مجھے ہوتا ہے سیکھیں میں ایک آدمی ہوں نا ہمارے جو ایم پی اے لیاری سے جماعت اسوامی کے ہیں کیا ہوا ہے رشید کو ہوا بچارے کو اس کے تین بچوں کو والدہ کو بہن کو وہ ملٹیپلائی ہوا نا کتنے لوگ ہو گئے ملٹیپلائی اس کے گھر میں اور بھی نہیں پتا مزید ٹیسٹ کے بعد کے اور کتنے نکلیں گے تو ہیلس سیکٹر میں پھر کیا کر رہی ہے سندھ حکومت میں تو سمجھنا پھر فیل ہو نہیں سندھ حکومت آپ پاکستان کی بات کریں اس وقت پاکستان کی بات کریں سر میں آپ سے سندھ حکومت کے موقف لوں گا میں وفاق کا موقف آپ سے تو نہیں لوں گا میں تو سندھ حکومت سندھ حکومت سندھ حکومت نجمی آلیم صاحب رجبی آلیم صاحب تھوڑا سا توقف رکھیں ایک سوال میں کرلوں آپ سے عرض یہ ہے اس وقت سندھ حکومت ہے کیا صرف سیدھ کے خیال رکھے گی جو اس وقت کھانے پینے کا معاملہ ہے یا دیگر معاملات ہیں ان کا پیٹ کا خیال ہے جو شہری ہے وہ نہیں رکھے گی راشن کی بات کی جائے اگر تو بڑا اس کے اوپر تلف مجھے جوابات ملتے ہیں راشن کیا تقسیم کر دیا گیا پورے سندھ میں جو لوگ تھے جو مستحق تھے بائیت سندھ کی گورنمنٹ ہے جس نے راشن تقسیم کا جتنا بھی کیا اس کو پلٹیکلائز نہیں کیا ہم نے کیاچی میں ہمارے کتنے یوسی چیرمن ہیں اٹھائیس دو سو نو میں سے ہم نے تو ہر جگہ یوسی چیرمن کو اس کا ہیڈ بنایا یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ اینکیوم کا ہے پی ٹی آئی کا ہے جماعت اسلامی کا ہے یہ کسی اور پارٹی کا ہے وہ نام یہ کرتے ہیں کہ اپنے ورکروں پر جیسے یہ عمران خان صاحب نے ایک یوسی میں کتنے بیک دیئے نجمی عالم صاحب نہیں میں یہ ایکزیکٹ فگرز نہیں پتا لیکن یہ کہ دیئے گئے ہیں گورنمنٹ پورا کر بھی نہیں سکتی نہ پنجاب میں نہ یہاں پہ کہیں پہ آپ راشن بیک پورے نہیں کر سکتے ایک آبراہ چار ہزار کا بھی راشن بیک دیکھ اگر وہ خرپو روپے کا فنڈ ہے سر چلیں وینٹیلیٹر کے حوالے سے بتا دیجئے سندھ کے اندر تین سو سے زائد جو وینٹیلیٹر ہیں کیا کریں بڑھانے کی کوشش کریں گے جو ریپیر ابھی تک گئے ہیں یا نہیں میں اپنا فگر نہیں دے رہا کل نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے کہا کہ سندھ میں بارہ سو وینٹ آویلیبل ہیں سندھ گورنمنٹ کا فگر نہیں تھا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے کل یہ خود فگر دیا کہ 1180 آویلیٹر سندھ میں آویلیبل ہیں سندھ گورنمنٹ کریں سر پھر بھی لوگ آویلیٹر کمی کی وجہ سمرجاتے ہیں کل کی ان کی نیوز ہے ان کی آسیٹ وہ ہے آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے کہ سندھ 1180 آویلی وینٹ موجود ہیں چلیں مجھے ایک آخری سوال دیتے میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا یہ جو 15 رمضان کو کال دی گئی ہے سپریم کانسل آفریٹرز کی جانب سے کہ اب مارکٹس کھول دی جائیں گی تاجر برادری دوبارے سے کام کرے گی کیا لگ رہا ہے سندھ حکومت کا موقف کیا ہوگا اس ورد سندھ حکومت کیا ایسو پیس بنانے میں کامیاب ہو جائے گی تاجر برادری جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے سندھ حکومت اپنا موقع پر ڈٹی رہے گی برقرار رہے گا لوگ ڈاؤن اگر ہم لوگ ڈاؤن کر بھی لیں وہ پنجاب میں ختم کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں سندھ میں اگر پنجاب کے اندر نرمی برتی گئی لوگ ڈاؤن کے اندر سندھ حکومت پھر اس کو فالو کرے گی اور سندھ حکومت یہاں پر نرمی لے کر آئے گی تاجری برادری کو ابلائج کرے گی بھائی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں بلاول صاحب نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پورے ملک کے لیے ایک پالیسی بنائیں پرائم منسٹر میں علیت ہی نہیں کہ وہ پالیسی بنا رہے ہیں سندھ آپ ان کی نہیں سنو رہے پرائم منسٹر صاحب سمارٹ لوگ ڈاؤن کی کال کرتے ہیں نہیں ہے پرائم منسٹر خوش کنفیوز آدم سر پرائم منسٹر آپ تو کہہ رہے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف آئے ہیں آپ لوگ سختی کر رہے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں پہلے دن سے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف آئے ہیں آپ سختی کیے جا رہے ہیں بھائی تو ایک پوری میں تو کہہ رہا ہوں وہ نیشنل پولیسی تو بنا کے سر ان کی پولیسی چلے پندرہ رمضان کو پندرہ رمضان کو تاجر برادری چیزیں بھی کھول دو نیشبی آدم صاحب اگر پندرہ رمضان مبارک کو تاجر برادری مارکٹس کھولتی ہے سندھ حکومت کا موقع ہوگا ہے کیا اس ٹین لے گی ہم کوئی کسی کے ساتھ پر ڈنڈا نہیں مان میں جا رہا ہے کسی کو کرنے نہیں کھول نہیں دیا جائے گا بازاروں کو اگر لوگوں کی جان خطر میں ہوگی تو کیسے کھول لیں مطلب نہیں کھول لیں دیا جائے گا ہاں یا نا میں جواب دیتے ہیں بات ختم ہو جائے گی کھول لیں دیا جائے گی بازاروں کو یا نہیں اگر لوگوں کی جان کو خطرہ ہوگا تو سندھ گورنمنٹ اس کو بالکل ہوگی اس کی ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کی جان کی افاظت کرنا ٹھیک ہے نہیں کھول لیں دیا جائے گا اس کا مطلب دیا جائے سمارٹ لاغڈان کی طرف آئیں تاجر برادری نے کہا دیا کہ پندرہ رمضان مبارک کو مارکش کھولی جائیں گے دیکھنے یہ کہ پندرہ روزے کو کیا اس وقت سندھ کے اندر ماحول ہوتا ہے دیلال پروگرام کا وہ ختم ہو آپ کے فیڈبیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنے فیڈبیک مشتق ضرور پہنچانے جب تک لئے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ